جب ہم امام کی علمی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو مکتبِ قیاس کے بانی مکتبِ قیاس کو پیش کرنے والے نظریہِ قیاس کو ایجاد کرنے والے معروف محقق معروف عالم معروف مناظر امام کے خدمت میں حاضر ہوئے امامِ عالی مقام نے انہیں مکتبِ قیاس کے باطل ہونے پر دلیل دی جسے انہوں نے نہ مانا تو امام نے فرمایا اگر آپ دلیل کو نہیں مانتے تو آئیے میں چند سوال کرتا ہوں نظریہِ قیاس کے تحت ان کا جواب دیں امام نے بہت سارے سوالات اور بڑا تفصیلی مناظرہ ہیں بس دو سوالات ارز کرنا چاہوں گا پہلا سوال یہ کہ امامِ عالی مقام نے فرمایا یہ بتائیے آپ کے نظریہِ قیاس کے مطابق نماز زیادہ باعظمت ہے یا روزہ زیادہ باعظمت ہے وہ محقق عالم کہتے ہیں نماز زیادہ باعظمت ہے امامِ عالی مقام فوراً اعتراض کرتے ہیں فوراً سوال اٹھاتے ہیں فرماتے ہیں اگر نماز زیادہ باعظمت ہے تو پھر کیا وجہ خاتون جب ماہانہ عادت کے تحت ماہانہ نماز کی قضاء کرتی ہے اور مہینے میں روزہ واجب ہو جائے تو روزہ کی بھی قضاء کرتی ہے نماز کی قضاء واجب نہیں روزہ کی قضاء واجب ہے اگر نماز زیادہ باعظمت ہے تو پھر گویا نماز کی قضاء بھی ہونی چاہیے یہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان سے کوئی جواب نہیں بنتا امام دوسرا سوال کرتے ہیں امام کہتے ہیں ذرا یہ بتائیں قتل بڑا جرم ہے یا زنا بڑا جرم ہے یہ فوراً کہتے ہیں قتل بڑا جرم ہے امام علی مقام فرماتے ہیں اگر قتل بڑا جرم ہے تو کیا وجہ قتل پہ دو گواہ اگر دو گواہ آ جائیں تو کافی ہے گواہی لیکن زنا پہ چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے اس بات زنا کے لیے اس بات جرم کے لیے لیکن امام کے سوال کا ان سے جواب نہ بن پایا تو یہ آج زانہ درخواست کرتے ہیں کہ مولا پھر آپ خود اس کا جواب مرحمت فرما دیں امام علی مقام فرماتے ہیں سن لے ہم نے جو سوال کیا نماز زیادہ باعظمت ہے یا روزہ زیادہ باعظمت ہے بات یہی ہے کہ نماز زیادہ باعظمت ہے لیکن چونکہ سال میں ایک بار روزے ایک مہینہ میں روزے واجب ہوتے ہیں اور خاتون جب ماہانہ عادت کے تحت روزے قضاء کر لیتی ہے روزے چھوڑ دیتی ہے شرن بھی جائز ہے چھوڑ دینا بلکہ شرن ضروری ہے چھوڑ دینا تو سال میں ایک بار ان روزوں کی قضاء کرنا باعث مشقت نہیں ہے جبکہ نماز ہر مہینے میں چھوڑنا پڑتی ہے ہر مہینے میں پوری زندگی نماز کی قضاء یہ اس کے لئے باعث مشقت ہے اس لئے خداوند مطال نے نماز کی قضاء اٹھا لی ہے روزے کی قضاء عائد کر دی ہے اور بات وہی ٹھیک ہے کہ نماز زیادہ باعظمت ہے روزے سے رہا دوسرا مسئلہ کہ قتل بڑا جرم ہے یا زنا بڑا جرم ہے امامِ عالی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں سن لو سن لو نماز قتل بڑا جرم ہے زنا بھی بڑا جرم ہے لیکن قتل پہ دو گواہ اس لئے ہوتے ہیں کہ قتل میں مجرم ایک شخص ہوتا ہے لہٰذا دو گواہوں سے اس کا جرم ثابت ہو جائے گا اور زنا میں مجرم دو افراد ہوتے ہیں ان کے جرم کے اس بات کے لیے چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برحمت